موسیقی محمد الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب پہتے سے ہوں گے الحمدللہ میرے بھی تھے آج میں جو ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے جھینگو کی دریانی آسانی سے پکنے والی یہ ریسیپی ہے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی بیل کر بٹن کو بھی پلیس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے میری ریسیپی پسند آئے تو لائک بھی کر دیجئے گا اب میں شروع کرتی ہوں جھینگو کی لیے سب سے پہلے میں جو کام کروں گی وہ ہے پیاس کو براؤن کرنا سب سے پہلے میں پین میں ڈالوں گی آئیل جس کے ادر میں پیاس کو براؤن کروں گی آئیل ہمیں تقریبا ایک کپ لینا ہے جس میں ہماری پیاس براؤن ہو جائے تیل کو میں گرم کرتی ہوں آئیل گرم ہوتے ہی میں اس میں یہ پیاس ڈالوں گی جو کہ میں نے لی ہے چار ادر بڑے سائز کی پیاس جن کو مجھے براؤن کرنا ہے پیاس کو میں نے براؤن کر کے ادرہ کر لیا ہے اب میں جنگوں کی بلیانے کے لیے مسارہ تیار کروں گی جو آپ کو دکھاتی ہوں اور اسی آئیل کو میں استعمال میں لاؤں گی پتیری میں میں نے آئیل ڈال دیا ہے وہی آئیل استعمال کیا ہے جس میں میں نے پیاس کو لائے کیا تھا ہم اس میں دو ٹیبل سپون لیسن اور دو ٹیبل سپون اگلگ جن کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اسی آئیل میں ہم اس میں دو ٹیبل سپون ہری نیچھے جن کا میں نے پیسٹ بلایا ہے ان دونے چیزوں کو میں کچھ دیل کے لیے ڈیونگی کچھ دیر لیسن اور اگرک کو اور مرچوں کو بھوئی دینے کے بعد میں اس میں ہی ڈال دیں گی اسے ہوئے تماتر جو میں نے سات سو پچاس گرام دیئے ہیں اب میں ان کو اسی میں ڈال دیں گی اور کچھ دیل کے لیے آگ بڑھا کر ان کو بھوئی دیں گی مسالے کو بھونتے ہوئے لی میں اس میں ڈالوں گی سب سے پہرے نمک جو کہ میں نے ایک ٹیبل سپون دیا ہے اس کے ساتھ ہی میں ڈالوں گی اس میں دھنیا پوڑر یہ بھی میں نے ایک ٹیبل سپون دیا ہے اس کے بعد میں ڈالوں گی لیل میشو کا پوڑر جو ایک ٹی سپون اور ایک ٹیبل سپون دیا ہے پوٹی ہی لیل میشو ایک ٹیبل سپون دیا ہے اس کے ساتھ ہی یہ آگے ٹی سپون سے تھوڑی سی زیادہ میں نے ہلگی کا پوڑر دیا ہے یہ بھی اسی میں ڈال دیں گی اور مسالے کو اچھی طاقت میں ڈالوں گی اس مسالے کو تھوڑا سا بھول جانے پر میں آپ کو دکھاتے بھی اب میں اس میں ڈالوں گی تھوڑے ہی سی ہی سابق گھرم مسالے جن میں میں نے تیز پھٹا سپس زیرہ لاؤن کالیمیت سیاہ زیرہ بادیانتی کھول الائچی اور ڈاچی یہ ارزہ میں لگیئے ہیں یہ بھی سب میں اسی میں ڈال دیں گی اور ان کو پھٹی چاہتے ہیں یہ دیکھیں میں دیکھیں مصالے کو بھونٹے ہوئے ہیں یہ تکیباً پندرہ میں تھوڑ چکے ہیں مسالے میں تیل بھی چھوڑ دیا ہے ہم نے اس میں ڈالیں گی یہ جھنگیں جو کہ میں نے ساف کر دیئے آدھا کلو جھنگیں دیئے ہیں ان کو میں نے پیلے دھو کر نمک اور لیمبو والے پانی میں رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے ساف پانی سے دھو کر ان کو نکار دیا اب میں کچھ دیر ان کو بھولوں گی جھنگو کو کچھ دیر ہو گئی ہے بھولتے ہوئے اب میں ساکھ ہی رازو ریس میں آدھا تیس پونچے تھوڑا سا زیادہ پیسا ہوا گرم مسالہ اور اب میں ان کو آگے دھا رکھوں گی اور پانی اُبالوں گی جس میں کہ مجھے ٹاؤز کو اُبالنا ہے اب میں وہ آپ کو دکھاتی ہوں چامل اُبالنے کے لیے میں نے سب سے پہلے پانی کھلے پکھ لے رکھا اور اب اس میں اُبال آنے لگا ہے تو میں سب سے پہلے اس میں راگ دھو گی یہ چار ٹیبل سپون رمک ہے جو میں اسی پانی میں ڈال دوں گی اسے ساتھ ہی میں یہ تھوڑے سے گرم مسالہ میں نے لیے ہیں جس میں کالی میرے پلانگ اور سٹپیز دیدہ ہے یہ بھی میں اسے میں شامل کر دوں گی پانی میں اُبال آ جائے اس کے بعد میں اسے ہلا کر اور یہ میں نے تقریباً چار گھنٹے پہلے جو چامل بھی ہوئے تھے یہ سیرہ چامل ہے اور تقریباً ساتھ سو پچاس گرام ہے جن کو میں اس اُبالتے ہوئے پانی میں ڈال کر اُبال دوں گی پانی میں تھوڑا سا اس میں آل ڈالوں گی تاکہ چامل آپس میں چھپکے نہیں اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی ایک چمچ بائچ سلتا جو صرف میں نے چند کتلے لیے ہیں تاکہ چامل کھلے کھلے رہے ہیں چامل کو مجھے تقریباً 80 فیصد تک پکانا ہے کیونکہ یہ مسالے میں بھی پکیں گے مسالے کو میں نے دوبارہ چھوڑا پر رکھ دیا ہے اور نیچے میں نے توا رکھ گرام دینے کے لیے اسی پر میں نے مسالہ رکھ کر گرم کیا ہے اب اس میں سب سے پہلے میں ڈالوں گی یہ دھنیا پوڑینا جن میں نے آدھی آدھی گھٹی لیا ہے اس کو بارک کار کیا ہے یہ میں اسی میں رائے دیگی اب میں اس کے بعد دیں گی یہ براؤن کی بھی پیاس اس کے بعد میں ڈالوں گی اس کے بعد میں ڈالوں گی دہی جو میں نے 100 گرام کی کاری لیا ہے یہ بھی میں اسی میں سامر کر دیں گے اب میں اس میں ڈالوں گی یہ تھوڑے سے آلو مکھا رہے ہیں جو میں اسی میں ڈال دیں گی اب میں یہ چاون اس میں ڈال دیں گی آپ نے نوٹ کیا ہوا کہ میں نے بریانی میں پانی پورا نہیں سکھایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے چاون اُبا رہے ہیں یہ تقریباً اسی فیصر تک اُبا رہے ہیں اور ان کو پکھنے کے لیے تھوڑے پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اب میں یہ اسی میں ڈال دیں گی اور اس پر ڈال لگاؤں گے اس میں اوپر سے یہ جو پیاس میں نے براؤنگ کر کے اوئل رکھا تھا یہ میں ایٹ کر دیں گی اس طرح سے پھیلاتے ہوئے میں نے سارا اوئل اسی میں ڈال پر دیا ہے اور یہ پیاس میں ڈال دیں گے اب میں اس میں یہ دودھ میں ملاکہ رکھا ہوا ڈرڈے کا قرار ہے جو میں نے بہت ہلکا سا کر دیا ہے اور یہ دیں اسی پر ڈال دیں گے اب میں اسے اب میں اسے ڈھک پر تقریباً پانچ سے ساتھ مل تک تیز آج پر اور پانچ سے بیس منٹ کے لیے ڈھینی آن پر اسے ڈم دیں گے ڈم دینے کے بعد میں آپ کو نکال کر دکھاؤں گی دوسرا اوٹ پر کے یہ دیکھیں ناظرین پانچ سے بیس منٹ ڈم دینے کے بعد ہماری بریانی بلکل تیار ہے اگر آپ کو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو لائک بھی کیجئے گا اور آپ یہ ریسپی ٹرائز ضرور کیجئے گا بہت مزے کی بنی ہے انشاءاللہ اگلی ریسپی میں پھر ملوں گی آپ سے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ